موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی جرنل اسیمبلی میں متاثرین سیلاب کی حالت ازار کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنے پر اقوام متحدہ کی سیکرٹی جرنل اور ترکیہ کے صدر کا شکریہ ادا کیا شہباز شریف نے مخیر شخصیات اور بچوں کی خوراک تیار کرنے والی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ آگے آئیں اور سیلاب سے متاثرہ بچوں کو خوراک کی فراہمی کے لیے دل کھول کر اتیاد دیں صدر نے اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تعلیم کے شعبے کی ترقی پر زور دیا ہے سعودی عرب کے ولیہ اہد نے یوکرین روس تنازے کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے کوششوں میں یوکرین کے لیے اپنے ملک کی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میں سیلاب زدگان کی حالت ازار کی بھرپور وقالت کرنے اور ماحولیاتی تبدیلی کے فوری قابل عمل مسئلے کی طرف عالمی توجہ مبصول کرانے پر اقوام متحدہ کی سیکرٹی جنرل آنتینو گوتریس کا شکریہ ادا کیا شہباز شریف نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ عالمی برادری ماحول سے متعلق گفتگو کی بجائے اس کے لیے متحد ہو کر کام کرے ایک اور ٹوئٹ میں انہوں نے اتباہ کن سیلاب سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مسلسل عالمی مدد کی ضرورت کو اجاگر کرنے پر صدر رجب طیب اردوان کی تعریف کی شہباز شریف نے نیو یورک سے ایک ویڈیو پیغام میں مخیر شخصیات اور بچوں کی خوراک تیار کرنے والی کمپنیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے آئیں اور سیلاب سے متاثرہ بچوں کو خوراک کی فراہمی کے لیے دل کھول کر اتیاد دیں انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے اور انہیں قوم کے فوری تاب ان کی ضرورت ہے نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے حوالے سے وزیر آزم نے کہا کہ انہوں نے عالمی رہنماؤں کو پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں بتایا وزیر آزم نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی زور دیا شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان تجارت اور معیشت کے شعبوں میں شراکتداری قائم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے عالمی بینک نے کہا ہے کہ عالمی بینک بورٹ کے اجلاس میں پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے ایک ارب ڈالر منظور کیے جائیں گے جو اگلے ماہ ہوگا یہ اعلان آج کراچی میں سندھ کے چیف سیکرٹری ڈاکٹر محمد سحیل راشپوت اور جنوبی ایشیا کے لیے پائیدار ترقی کے ریجنل ڈائریکٹر جان روم کی سربراہی میں عالمی بینک کے دس رکنی وفت کی ملاقات میں کیا گیا چیف سیکرٹری نے عالمی بینک کے وفت کو سوبے میں سیلابوں سے ہونے والے نقصانات سے متعلق آگاہ کیا صدر ڈاکٹر آر فلوی نے ڈیجیٹالائزیشن کے اس دور میں عالمی سطح پر روابط کے درمیان حائل خلیج ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے وہ آج اسلام آباد میں تین روزہ کانفرنس کی ابتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس کا موضوع تھا پاکستان میں انگریزی زبان کی تدریز کے اُبھرتے ہوئے رجحانات چیلنج اور مواقع صدر نے اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تعلیم کے شعبے کی ترقی پر زور دیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈانلڈ بلوم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور انہیں مستحقم بنانے کے لیے پورعظم ہے پاکستان نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی جانے بچانے اور انہیں انتہائی ضروری اشیاء کے فراہمی میں حکومت کے ساتھ تابن کرے برسلز میں پاکستانی سفارت خانے نے انسانی امداد کے بارے میں بیلجیم اور عالمی اداروں اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے ایک بریفنگ کا اتمام کیا جس کا مقصد متاثرین سیلاب کی مدد کرنا ہے سیلاب زدگان کے لیے روس سے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پہنچ گئی ہے امدادی اشیاء میں خوراق خیمے اور پانی کو صاف کرنے والے آلات شامل ہیں سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی طرف سے یوکرین کی روس کے ساتھ تنازع کا سیاسی حل تلاش کرنے کی تمام عالمی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے یوکرین کے صدر بلادی میرزلنسکی کے خصوصی نمائندے سے جدہ میں ملاقات کرتے ہوئے ولی اہد نے کہا کہ ان کا ملک یوکرینی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل میں کمی کی کوششوں میں مدد جاری رکھے گا پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان دوسرا آٹی ٹوئنٹی میچ کال نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام ساڑھے سات پجے شروع ہوگا انگلنڈ کو سات میچوں کی سیریز میں ایک صفر سے بردری حاصل ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راس ویڈیو سٹریمنگ بھی ریڈیو ڈاٹ چیو ویڈیو پاکستان